اسلام علیکم ویڈیو برینڈ انفرمیشن سرویسر اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اور صرف دو چیزوں کے استعمال سے ایک ایسا فیس بیک بنانا بتاؤں گی کہ جس سے آپ کی سکن بہت زیادہ بڑائٹ ہو جائے گی یعنی اگر جس کے سکن میں ڈلنس آگئی ہے جس کے سکن میں پگمنٹیشن ہے اور جس کے سکن بہت زیادہ آئیلی ہے تو اس دو چیزوں کے استعمال سے صرف اور صرف دو چیزوں کے استعمال سے آپ کے سکن میں بہت اچھا سا گلو آ جائے گا اور آپ کے سکن بہت زیادہ ہیلزی لگنے لگے گی تو چلیے فیس بیک بناتے ہیں ہمارے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس ملتانی مٹی جو کہ ہر کسی ہے گھر میں ہوتی ہے لیکن ہم نے ملتانی مٹی لینی ہے سید غنی کی ہم نے ملتانی مٹی لینی ہے سیکنڈ ہم نے کلنزر لینا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ کلنزر لے سکتے ہیں اگر آپ درمشین کا کلنزر یہ والا کلنزر لیں گے تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا درمشین کا کلنزر ہوتا ہے یہ فور ہنڈیٹ تک یا فور فٹی تک مل جاتا ہے آرام سے اور ہمیں چاہیے روز وارٹر روز وارٹر بھی میں پاس سید غنی کا موجود تھا تو میں سید غنی کب ہی یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر کسی بھی برینڈ کا موجود ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھ لیجئے گا ہاف ٹی سپون ہم ملتانی مٹی میں ایڈ کریں گے بہت زیادہ نہیں آپ اپنے فیس کے حساب سے لے لیجئے گا ہاف ٹی سپون لے لیں یا ون ٹی سپون لے لیں نیکسٹ ہم اس کے اندر جو ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درمشین کا کلنزر درمشین کا کلنزر ہم اتنی سی کانٹیٹی میں یوز کریں گے یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے سوفٹ رکھتا ہے اور بہت اچھا لکھ آپ کی سکن میں ایک دے دیتا ہے اور آپ نے جب بھی فیس پیک بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے روز وارٹر سے بنانا ہے آپ نے نورمل پانی سے نہیں بنانا ہے فیس پیک آپ نے روز وارٹر سے ہی بنانا ہے چلیں میں اس کو مکس کرتی ہوں پھر ہم واپس آتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں کے بعد اس طرح کا فیس پیک ریڈی ہو جائے گا ایروپل اکنی ہے وہ بھی اس فیس پیک کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سائٹ افیکٹ نہیں ہے سامام چیزیں نیٹرل ہیں یعنی ملتانی مٹی اور کلنزر کوئی بھی نورمل کلنزر آگر آپ کے پاس آویلیبل ہے اور اگر آپ کے پاس درمشین کا یہ والا کلنزر یوز کر سکتے ہیں آپ یا یہ والا آپ کے پاس موجود ہے کی بھی سائٹ ایروپل میkräٹ آپ نے ایggiہ بھی اس پاس فید کو پھول مٹی اس کے لدے حلوق لانگز نہیں ہے پھر آپ نے اس کو پھول pursue بیویور سے پھول مٹنی ہے اس پھول مٹٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھول کر دیئے پھول کرنےixo میں سالے پھول کر نزر جڑھ کرنے کے بعد اس کو ایجہ کیاوجات ہے بھی سائرت ان کو پھول چھوٹ کرنے میں 10 مامες، اب اپنے کیا کرنے کے بعد اپنے سکن پر سپری کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو ہلکے ہلکے سے ایسے کر کے مساج کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے تین منٹ سک چھوڑ دینا ہے یعنی آپ نے یہ پورا پروسس کرنا ہے 20 منٹ تک 20 منٹ بعد آپ نے اپنا چہرہ دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو بالکل بھی سوپ سے نہیں دھونا ہے یعنی فیس واش اور سوپ آپ آپ اپنا فیس واش کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے ریزلٹ دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ریزلٹ کس پہاں سے اور کتنے اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ 20 منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے 10 منٹ بعد یہ جو روز وارٹر ہے میں نے اپنے ہاتھ پہ سپری کر لیا تھا اور میں اپنے فیس پہ بھی یہ لگا چکی ہوں تو اب 20 منٹ ہو چکے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس فیس پہ کو دھوتے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹ دیکھتے ہیں تو جی پیورس میں اپنا ہاتھ دھو کر آ چکی ہوں اور یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا شاین کر رہا ہے مطلب کتنے انسٹنٹ ریزلٹ اس کے مجھے ملے ہیں یہ دیکھئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز ایم فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ ٹپس کیونکہ یہ بہت اچھی ٹپ ہے اگر 20 ویک اگر ہم یہ کر لیں اپنے فیس کے ساتھ اور وہ بھی 20 منٹ کے لیے تو اس طرح ہمیں انسٹنٹ ریزلٹ مل جائیں گے اس کے یہ ریزلٹ ہے تو آپ بھی لازمی سے ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کریں امید کرتی ہوں آپ سب بھی اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ